لگتا ہے راہل گانڈی کی ری لانچنگ ہو گئی ہے جس طرح دوہزار بارہ تیرہ چودہ میں نرینڈر موڈی اور بی جے پی راہل گانڈی اور کانگرس کو گھیرتی تھی اسی انداز میں اب راہل گانڈی نرینڈر موڈی اور بی جے پی کو گھیر رہے ہیں لگتا ہے انہوں نے نرینڈر موڈی کی چھبی کو رکھ کر انہی کی کلاسی کھلی ہے جیسے کی گروہ دون کی چھبی کو سامنے رکھ کر ایک لب یعنی تیرہ اندازی سیکھی تھی راہل گانڈی راجمیتک تیرہ اندازی اسی انداز میں کر رہے ہیں اس کے پہلے کہ میں آگے بڑھوں کرپیا میرے چینل کو لائک کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے میں اپنے اس چینل پر سمسامی اور راجمیتک مددوں پر آپ سے چرچہ کرتا رہوں گا تو لگتا ہے کہ راہل گانڈی کی ری لانچنگ ہو گئی ہے نہ کیول راہل گانڈی کی بلکہ اکھلیش یادوں کی بھی ری لانچنگ ہو گئی ہے مہوا مہیترا کی بھی ری لانچنگ ہو گئی ہے اور کھڑ گے ساتھ تو اپنے صدا وہر انداز میں ہی جس ہندو تو پر نشانہ ساتھ تھے بی جے پی کے لوگ اور نرندر موڈی کی یہ کانگریز کی سرکار یہ کانگریز کے لوگ ہندو تو کو بدنام کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں اس کے جواب میں راہل گاندی نے جو طریقہ اختیار کیا اس سے بی جے پی کو پریشانی ہو رہی ہے فیضاباد سنسلی سیٹ پر بی جے پی کی ہار نے بی جے پی کے ہندو طواد پر بڑا گہرا جھٹکا دیا آیودھیا اسی فیضاباد سنسلی کشت کا حصہ ہے اور یہاں سے جب سے سپاکِ عودیش پسا جیتے ہیں راہل گاندی نہ کیول نریدر موڈی اور بی جے پی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں وہ سپیکر پر بھی نشانہ ساتھ رہے ہیں مانو کہہ رہے ہوں کہ اچھا ہے سپیکر جی آپ ہی تھے جنہوں نے میری صدستہ کو رد کروایا تھا آپ ہی تھے جو میرے لیے مائک بند کرواتے تھے آپ ہی تھے جو میرا ساؤنڈ خراب کرواتے تھے آپ ہی تھے جو سکرین پر سنسل ٹی وی کے سکرین سے میری چھوی ہٹواتے تھے اور اپر تک شروب سے وہ بار بار اوم برلا کو اشارہ اوم برلا کی اور اشارہ ساتھ تھے اور کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ کا قطو بہت بڑا ہے آپ کو اس لائق بھیہو کرنا چاہیے اگر اوم برلا کا قر اتنا بڑا ہے تو راہول گانڈی انہیں گیان دینے کے لئے کیوں جاتے ہیں جاہر ہے راہول گانڈی اوم برلا کو بھی کچھ سکھا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھئے آپ نے میرے ساتھ جو کیا تھا اب باری میری ایک چولائی کو راہول گانڈی سنسل میں اتنے آکرامک تھے کہ نریندر موڈی نے دو بار ہستکشپ کی کوشش کی لیکن نریندر موڈی من محسوس کر رہے گا کیونکہ وہ ہر بار ہستکشپ کرنا چاہتے تھے لیکن اگر راجناس سنگھ شیورا سنگھ چوہان اور عمیت شاہ آدھی ہستکشپ نہیں کرتے تو موڈی کو ہستکشپ کرنا پڑتا اور ایسے میں دیش کے سامنے یہ سمدش جاتا کہ یہ پردھان منطری راہول گانڈی سے ڈرتے ہیں یا راہول گانڈی کے بھاشن کے آگے نریندر موڈی بے بس ہیں کچھ کر نہیں پا رہے تو اس سنڈیش کو جانے سے روکنے کے لیے راجناس سنگھ کو آگے کیا گیا شیورا سنگھ کو آگے کیا گیا عمیت شاہ کو آگے کیا گیا لیکن سنڈیش لوگوں تک جو جانا تھا وہ پہنچ ہی گیا یاد کیجئے جب بی جے پی نے ایک کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کہ ہندوتو ہنسک ہو ہی نہیں سکتا اور یہ آروک گلت ہے تو راہول گانڈی نے ایک معاملی ساتھ ٹویسٹ کیا اور کہا کی کیول موڈی بی جے پی اور آر ایس ایس ہندوتو نہیں ہیں ہندو سماج بہت بڑا ہے ویاپک ہے اور وہ ہندو سماج ادار ہے تو اس طرح راہول گانڈی نے ہندوتو کے آدھار پر چناؤ لڑنے والی بی جے پی کو ہی نشانہ ساتھ لیا اور بی جے پی پر ہی حملہ کر دیا فیضہ آباد سمسلک شرط سے بی جے پی کی ہار ایک کارن رہی اور دوسری دوسری بات آکرہ مقتہ راہول گانڈی نے جس طرح دکھائی اس سے بی جے پی کے سامنے نئی مسئبت آگئی اور یہ لگنے لگا کہ راہول گانڈی کی ری لانچنگ بڑی خطرناک لگتی ہے یاد کیجئے ویدھان سوا چناؤ کے پہلے راہول گانڈی سافٹ ہندوتو کی بات کرتے تھے وہ اونکارشور میں جاتے تھے اب اجین مہاکالیشور مندر میں جاتے تھے بھگوان کے سامنے آرتی اتارتے تھے دنڈوت کرتے تھے لیکن اب انہوں نے سافٹ ہندوتو کا راستہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ انہوں نے شاید دیکھ لیا ہے انجام کے سافٹ ہندوتو کے راستے پر چل کر بی جے پی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتے بی جے پی کے راشترواد کا جواب راہول گانڈی نے اغنی ویر یوزنہ کے بہانے کیا انہوں نے کہا کہ اغنی ویر یوزنہ جوانوں بنانے کی یوزنہ ہے ہی نہیں یہ جوانوں کو مزدور بنانے کی یوزنہ ہے یوزنٹھو کلچر ہے اور اس سے دیش کی سرکشاہ خطرے میں ہے یہ کہہ کے راہول گانڈی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سرکار کو دیش کی سرکشاہ کی کوئی چنتہ نہیں ہے تو جس راشترواد کی بات بی جے پی کرتی رہی راہول گانڈی نے سیدھا سیدھا اس پر اشارہ ساتھ دیا راہول گانڈی نے یہ بھی کہا کہ اغنی ویر یوزنہ کو ہم ختم کر دیں گے اگر ہم سرکار میں آئے اور یہی بات اکھیلے شیادوں بھی جگہ جگہ سباؤں میں کہتے رہے آپ کو یاد ہوگا جنور سے چناؤ رہنے والے بی جے پی کے امیدوار چودری نے شکرن چودری نے ایک بیان میں کہتا کہ میری ہار اغنی ویر یوزنہ کے قارن ہوئی کیونکہ جوان بننے کی لالسال یہ لوگ میرے پکش میں نہیں آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجستان سے پانچ چھ سیٹیں جالا جیتی بی جے پی اگر اغنی ویر یوزنہ نہیں آتی جاہیر ہے اغنی ویر یوزنہ کو نشانے پر لینا راہول گانڈی کے لیے فائدے مند رہا اور اس بہانے انہوں نے مودی سرکار کے تیروں کو ہی واپس ریورٹ ان کی اور کر دی یاد کیجئے دو ہزار چودہ کے چناؤں کے پہلے برشتہ چار ایک بڑا منتا تھا کوئلا گھوٹالا ٹو جی گھوٹالا زمین گھوٹالا تمام گھوٹالوں کی بات بی جے پی کے نیتہ کرتے تھے انہہ ہزارے اور عام آدمی پارٹی نے اس موقع پر بہت کچھ باتیں کی تھی لیکن اب راہول گانڈی نے یہ برشتہ چار والا مدہ بھی بی جے پی سے چھن لیا این ای ٹی اور یوزنی کی پرکشاؤں کو دیکھیں جس طرح سے راہول گانڈی نے ان پرکشاؤں کے مدہ کو لے کر برشتہ چار کی بات کہی سنسر میں یہ مدہ اٹھانے کی بات کہی جس طرح بھی پرکشاؤں سے ملے اور یہ کہا کہ ہم اس یوزنہ اس ان ٹی کے خلاف ہیں اور ان ٹی کے پرمک کو ہٹانا پڑا ہے اس سے صاف ہے کہ راہول گانڈی نے برشتہ چار کا مدہ بھی بی جے پی سے چھن لیا اب نارید نمودی بھلے ہی کہتے رہے کہ ای ڈی اور سی بی آئی سے بھی لوگ درتے ہیں جو برشتوں لیکن راہول گانڈی نے صاف کر دیا کہ یہ سرکار برشتہ چار کی جنک ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھئے کس طرح گھوٹالے ہو رہے ہیں کس طرح شہر بجار میں گھوٹالے ہو رہے ہیں کس طرح سرکاری سلسطانوں کو بیچا جا رہا ہے یہ ساری باتیں راہول گانڈی نے کہی تو صاف ہے کہ اب یہ وہ راہول گانڈی نہیں راہول گانڈی کی پہلی لانچنگ ہوئی تھی بھالت جوڑو یا تاکہ وقت اور یہ دوسری لانچنگ ہوئی ایک چولائی کو سنسد میں نیتا پتیپکش کے روپ میں ان کے بھاشر کے ساتھ اب اگلے پانچ سال تک اگر سرکار نہیں بدلی تو نیتا پتیپکش کا یہی رکھ رہنے والا ہے اور سرکار کو ہمیشہ بچاؤ کی مدرہ میں آگیا نہ ہوگا میرے اس کارکر میں اتنا ہی میرے چینل کو لائک کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے بہت بہت دانیوال